موسیقی سلات و سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائی تاجیل رہورِ حجتِ خدا وشواللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد اللہم آؤ کل ولی کالفجتِ ادنِ اللہ حسینِ الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاجِ ساتھ و فی کل شاہ من سات لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا ہتاو تسکنہو ارزکتو اممت متعو فی ہاو تبیلا یا او کاشف القربی ام واجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی و قروب المومنین بحقِ اخیق الحسین یا ابل فضل اللہ عباس علیہ السلام نزیلو کا حیث و متجہت رکابی و زیفو کا حیث و کنتو من البلاد یا او شاہ بالعصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحقِ امک وجدت ایک سیدت النشاء العالمین اللہماش اللہ علیہ محمد وعول محمد وجل فرجہم و شاہل مخرجہم درود واجب عبادت ہے اے سارے شلوات باوازِ بلن تلاوت بزرگ عزیز دوستو جنگلچ مسافر بادشاہ دی آخری رات ہے ساؤنڈالا بھائی ذرا ماہ اکتا آواز کھول گئے تھے بھی رات تو وزن بہو قاسم شادی سرکار بہو سگیر شادی تو آڑے ساڑے دل نہیں کر سکتے اس رات دے گزرند پتہ عثمانوے جنہی جان دیئے رات مکسیت میرا پتر نہ ہو سی اوہ بھینڈ جان دیئے جنہوں پتہ رات گزر منجنیئے تو میرا پھرا نہیں رانا جنگلچ کبلہ مرلوب تو کس ہے مسافرندی زندگی دی آخری رات انہیں ممبر تے آب بیٹھیں تے بابا جی کو موضوع اللہ پاس تے اشارہ کی تے جن دی کربلا دی کلبانی اچ بھائی والی ہے جن دی بھرا دی عد ود بھائی والے بھرا وطن تے ہک دی رون دی چھوڑی بہین دو چھوڑائی بھائی سائے نالی انشبہ شورائی حاضری دربار پاکتے میری واجبائی واجباً میں حاضر غمنای حاضری ہوگئی توڑی ہائے ہوگئی کوشش کریائے جن دویر دے مشن چپوں حصہ تھوڑی جی مکان اس حسین دے حصہ دے ناندی ہو بننے پھرا ایک دین اس حتواری ملیا بابا جی بھینڈ روندیاں دیاں دے پاسے موڑ کے ڈٹھا بھی نہ بھائی والے گندانا بھرا دی نسل آج تاہی قائمیں قیامت تاہی قائم راسی تے بھین جھولی چھانڈ چھوڑی چلو ان چپڑا ماہ سدن والا بھی کوئی نہ ریا دربار تے بہن کے رومنہ علی شریف ہوئی یو داب حرم دی رات کتنا ایک میں بابا جی مسائب پڑھنے مولا جاندن محول بنے میں میں ویدہ پہنے توڑے چہرے ہاتے سوستی ہے شاید توڑے تے نیندہ سارے سمنہ چاندے ہو آئی دی رات سنتالی خیمیں اچھو راسی بچے نہیں ستے تو سسائیاں پہ کٹ دے ہو پانی پہ پین دے ہو آئی دریت جی راتے سہیدہ دے بال تصیر ہے تھوڑا جہاں ذہن تے مزاج تے دل دیا آکھیں کربلا لے جاؤ توانا پتہ لگئے جو آج جنگل اچکیڈیاں آکھیاں نلی دیاں تھی جتے آگو بلے جگہ ہوئی جلدی ہے میں حق نہیں بندا ہی جو میں تسا ہائے کیتی پوری راول پنڈی دے ہر بار گائچ پوری رات دیا مجلساں پتہ نہیں کتھ کتھ پورسا دیا یا کتھ کتھ تو سجا دے منہ میں نہیں جاندا داوی دی رات خیمیں دی کنات باوہ جی نال بیٹھے تریوی سال دا علی یا انجاک دی ماں سیدہ دے ویڑے دا چوپ علی ہائے کر سگو تزین الابدین سجاد اپنی تلوار ساپ بیٹھے کریں دیں دا دی رات تائیں ابن سعب کا مینا روایت کریں دیں باوہ جی جو میں ڈٹھے ٹپے تے چاچا بطری آگازی تے سجاد کھلیا لکھاں دی فوجی چو کسے انہوں پتہ نہیں لگدا انہ چو ابباس کےڑے تے سجاد کےڑے دو میں عریدیاں شبیہاں تے بیمار کیڑے ویلے ہویا جڑا میں موضوع پڑھنے تلوار ساف کر کے اپنے آپوں بیٹھے آتے ہیں آج تا ہم چوپ جو کل بابے دیتا نکر بلائچ حصہ کل ہو سی جانگ اے تلوار لے ویسا میدان تے میں شام دی فوج تو پچھاں علی دیاں دیاں دا پانی بند کی میں کریں دیں میں اے نا بے غیرتاں تو پچھاں مانتوں مالکاں دے خیم میں کی میں پٹائیں دیں واتھ اور دے خیم میں الہتھ کر کے بیٹھے آدن تیت ہوئی پچھاں گوڑے دی واگ کی میں نا پھین دیئے اجائے گل پہ کرن دے انیا ست ستر گوڑا سوار اپنے گوڑے بھیجا کے سیدان دے خیام دے کولوں گزرن ٹاپاں دی آواز آئیے واو جی اوو تلوار چاہ کے سجاد اچھل کے گوڑے دی زینچ بیٹھے گوڑا بھجا کے انہ سوارا نو کربلا دی حق تو باہر کٹ کے واپس ستہ ابن ساتھ دے خیمے تے ونج کے تلوار دی نو خیمے تے رکھ کیا دینے تیری شائع نال گزرن یا اپنی مرضی نال گزرن آفرین مرحبا جرکمل اللہ تیم بیجن یا اپنی مرضی نال گزرن ایک کمینہ ڈر کے پچھا چپے سجادہ دن میرے باپ بے دی شرافت ہوں کمزوری سمجھئے آ باہر میں تندسان علی دیاں دیاں دے خیمے دیاں کناتاں کو لوں بے غیر تن گزرن دی جازت کی میں دیویں دیئے اے ڈر کے چھپے آئے تھے حسین کرسی چھوڑی گئی اپنے گوڑے تھے بے کے پتر دے کولا کے سینے تھے ہتھ رکھ کیا دن سجاد سبر بکھا تیرا کربلا حصہ کوئی نہیں تے پھوپیاں نال شام مجھنے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ہرنے ہو جی میں داویں جی رات ہائے کرنے واہ ہائے کرنے لے لفظ شام تا سنے آسا فوراں چہرے دا رنگ بدلیاں ہنیوں دا رنگ بدلن لگ گیاں بدلن اچھ کپ کپی آئی اپنے باوہ جی زانوں تے رکھ کے سجاد تلوار تروڑ چھوڑی اوہ زمین تے سٹھ کے گوڑے دیواغ نپ کے ٹر دے ہوئے اپنے خیم میں آئے ہولے اولے آدن باکر دماغ میں نے بستر بنا دے میرا جگر پھٹ گیا واہ بھائی واہ آفرین مرحبا بھائی کیا روحانیت ہے الحمدللہ رب العالمین میرا جگر پھٹ گیا میں نے بابے آکھے آئے تے پھپیاں نال شام ہو جنے باکر دی اممہ شام تہاش مردان دے لے کی نہیں تے بابا پہ آ دے میں پھپیاں نال ہو جنے کدی سجے کروٹ کدی خبے کروٹ کدی آ دے نہ آئے شام باکر دی اممہ اپنے بابا جی زوار بیٹھے ہو کربلا دے ذرا گوائی دے منا پھپی بھتری دا خیم میں بل کو لکٹھا ایدو مولا سجاد دا خیم میں کربلا نال جنابِ آلیہ دا خیمہ باکر دی اممہ آئین تبی بھی مسلح تے تصویح بیٹھے کرے دیان سامنے بے کے رو رو کیا دن وہ بھی اللہ دی تصویح کرن رہے شام دا سنگ دی مردہ ویندائی آہ اپنا سنگتی سمال مسلح چھوٹ گیا آہ کے پتر دسار جھولی چپا کے متھا چم کیا دن میں تے نہ اللہ توں مانگ کے لئے ہے سجاد میں حسین تے نہ اپنے حصے چھو مانگ کے لئے ہے اینج کیوں پیاروں نے لاب سمجھے چھو اکھا کھلیاں آہ دن پوپی توڑا پھرا کر بلائچ حصہ نہیں زندہ اممہ اکبر دی جاگی رچ میری کبر دی جا کوئی نہیں جدہ دو بارے اکینا اکبر دی جاگی رچ جا کوئی نہیں آلیہ ساد مارے وڑے پتر نو محمد جی اممہ ذرہ داوڑ کے سجاد دے خیمے چاہ جلدی نال خیمے چاہ ان کول بہا گیا دن میرے سارتے ہاتھ راکا کیڑا شیعہ اے نکری سی پتر مارے سارتے ہاتھ رکھی آئے پیادن میری قسم چاہ سجاد دکر بلائچ حصہ گوئی نہیں تین جدہ کل میدان وڑنے تین اکبر دی جاگیر دو بار وڑنے لانے شابا شمر حباج رکم اللہ تین اکبر دی جاگیر دے انان بارا میلہ دے اندر نہیں ڈانا اممہ جی بے حکم دے سو ان یہ تامیلوں سی سجاد نو حوصلہ دے کے متھے تھے پٹی بن کے اللہ دے حوالے کر کے ماتم کرن اللہ سلامت رویں آلی آئین اپنے خیمج باوہ جی تے رات ڈھلنی شروع ہو گئی اے او ویلہ جدہ حسین خیمج مسلح بچھا کے عبادت کی تھی پہنا بیٹھی بیرا دے سامنے تے حسین بیٹھے ان روندے حسین روند دی وجہ فرمایا رات ہی ڈھلانا لیے میرے کو لین نشانیاں اکبر اے نان محمد دی نشانی قاسم حسن بیرادی شبی سوچیندہ بیٹھا کے فیصلہ کراں پہلے کینٹو راں پہلے آدھی داڑی تلے ہاتھ رکیا دی سوچ نہیں پہلے ویچ بازار سکی فیدے آج بینڈا مال ازمہ چاہ رو رو کے آدھی تیری نسل دے شامی دشمن ہن توں اپنے پتر بچا چاہ آدھی مگروزہ سال اٹھا راندی آج بینڈا کرد لہا چاہ ترکا ہمشیر دے ویڈے دا اکبر دے عواز کو آچا واہ بھائی واہ بھائی واہ مرحبا جرکمل اللہ مرحبا فرین جرکمل اللہ شاباش مداز میرا ہی بابا جی اس قابل ہو گیا جو مہتوانی نوکری دے لما تے دل اناندہ ہی نوانتے بڑھ گیا فرمایا حسین جی امان دی جائی ایک واری ذرا اکبر تب بلواؤ حسین پیغام بھیجیا علی اکبر نالا بیٹھیں آ دیئے پو پتر اکٹھے سونے پہ لگ دےو ذرا ہکواری بویائے میں ہونے آدھی پہیاں بابا جی شیعہ پھر صغیر شاہائے نہ کرے میں سوچ نہیں سکتا ماہ تمبرہ بچہ تے سونہ کی تے ذرا ہاتھ تے زینہ تیار کریں آپ نے خیمچ گئی دویں پتر اللہ آئی دعا پترانوا دیئے اپنے اپنے ہاتھ نکپو اکبر تے مام میں دے آسے پاسے ساتھ چکر لائے ہو حسین آدن کے پئی کرنیاں روکیا دیا جداں بھیراماں تے اوکھاوے لاوے بینہ صدقہ دیں دیانا مرہبا 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 عجرکو ملاللہ عجرکو مینا سیدہ اے میار چاہتا بابا جی راضی روو تا چار لفظہ بعد میں سلام کر کے ٹھوڑ جاؤنا ہے پر انہیں ہائے دا سفر انہیں جاری رکھی آئے پھر آمان تے اوکھی بنے بینہ صدقہ دیں دیاں نتوڑا صدقہ پہی دیں دیاں ایک تیرا صدقہ ایک تیرے اکبر دا صدقہ پترانو صدقہ بنائیا ٹھوڑ کے اپنے خیمیں جائی ماہ دے پیچھے پتر ٹڑ دے آئے فرمایا میرے لال ہن سن لے آنے نا تُسا ہو صدقہ تُسا ہی کوشش کرنی ہے ہر کہیں تُو پہلے ٹھوڑنے میرے پتر یاد رکھیا ہے حیدر کرار دے نوازے ہو جعفر تیار دے پوترے ہو جدہ میدان چونجوں فاؤج دی آکھے چاکھووے سید شہدہ لے پاسے ٹھوڑ دے لووے تے اینج لڑنائے ٹھوڑے مامنوں ٹھوڑا بابا یاد ناوے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا تُسا دسنائے ایسا ہے در کرار تے جاپھر تیار دے خون ڈا امتزا جاں اما حکم دی تامیلوں سے ماما ٹوڑے تا سہی جدہ شہزادہ کیا نا ماما ٹوڑے تا سیادی اجازت جانے تے میں جانا تُسا ٹوڑ ویسو چھوٹا پوترہ ہی بابا جی ساتھ سال دا تھوڑا جی آگاں ودے کیڑا سیاد کا مز کام کبلا مطلوب تاکی صاحب اونہائے ناکار سکسی ساتھ سال دا بھائی جان شہزادہ اگاں ود کیا دے اما رات ڈال ونجنی ہے اسا ٹوڑ ونجنے ایک واری ساڑھے سارتے پیار تاکارچا بی بی ایک قدم پچھا ہٹکے آ دیئے تُسا صدقاؤ تے میں سیادیاں سیادیاں صدقے نوہاتھ نہیں لے دیا مرحبا مرحبا عجرکمل اللہ شعبا شعفرین مرحبا مرحبا شعفرین مرحبا تے میں سیادیاں صدقے نوہاتھ نہیں لے دیا تواڑیاں نسلان دے نامیں قائم ہو ہیں ان رومنائی دا محرم دی راج میں ذہن تیار کی تنے بابا جی سرگار اندر بار ہر آزادار رومن لگی ہے میاں وزیعت کی تی پتر ٹور گئے رات ڈھال پئی لوٹ پئے گئی تھک بھائیوں میں صاحب سون کے میاں کے رات ڈھال پئی تے سہیدہ دے ویڑے تے لوٹ پئے گئی شہابی موک گئے شہاب تا سون بیٹھے ہو حسین اکبر ٹور چھوڑیاں شادا دے ہاتھ ملیں دے رہا دے رہنا سا جا فرے تیار دے پوتریاں اے اللہ مچاہ کے منجن حق ساڈائی مہربانی کرو سانتورو حسین روندے رہے انہیں سنے آنے اکبر جھانبیاں ہائے اچھی کرو نمیہ کے اکبر جھانبیاں شہادت پڑھنیئے اس باوجی جائیں آزان پڑھنیئے میں صرف اتنا پڑھتا ہسین اکبر مچاہ کے خیمے لے آئر اکبر دے سا چلدے بیان آنو محمد غازی اگے ہاتھا ودن آدھن ساٹھی مانو کے سمجھدہیں غازی آدھے سین ہاتھ بان گیا دے نسے دے برکے دا واسطہ ہی سان گھوڑے تے چڑھا واہ بھائی واہ بھائی واہ مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم منا سیدہ مرحبا جرکم منا لحسین باو قاسم شاہ جی پیر پرسند شاہ جی راضی ہو سیدہ باو جی راضی ہو دعا کر چھوڑے سنو کر گنجے حق بنے تھا شہزادے انو گازی چادر دے واسطے دے بعد رکھنائی سگدا گھوڑے تے ہی بہندائے تے پچھا ہی ویندائے اکبر دی امیٰ دی نگاہ پای آلیا فرمایا تو ٹھوڑ چا میں آپ زامنا شہزادے گھوڑے تے بیٹھن اکٹھے ایک گھوڑے تے سوار ہن ایک دموئے میدانہ لے پاسے دو جے دموئے پچھا دو آن دے ہاتھے جے تلوار ادھو شہز آدھے ترین ادھو عباس آکے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھین تے رو رو کے پیادہ اکبر نوی روندے رویائے او بین دی جوڑی ماں دے برکے دا واسطہ دے کے میدان ویدی پہنے حسین زمین آکھی چھوڑی اتھاؤا دے نہون رکھو نہیں ماں جو ٹوڑے انے ونجو میرے لال اللہ دے حوالے دو ہاں دے ہاتھ ہے تلواراں بابا جی جوڑا ریج پڑے انے آتے آن دے نسی حیدہ رکرار دے نواسیاں اسی جعفر تیار دے پوتریاں ساڑھے باب دے نام عبداللہ اتنے تائیں وڈے شہز آدھے محمد تلوار اچھی کی تیے تفاہو جوڑے نیڑے آکے آتے ہیں کتھے میرے اکبر بھیران نیزہ مارا نالا کتھے چھپے ہوئے میری ماں دی مینہ تو مٹی ہے چھوڑا من اللہ مرحبا مرحبا حجرکو ملاللہ حجرکو منا سیدہ بابا جی میں اسے لفظ دے ممبر چھوڑ سکتا پر میں چانا شاید ہو سکتا اس جوڑی دا مضمون کسے رپڑے بابا جی کسے نہیں پڑے پڑ چھوڑا میں مضمون شہز آدھے ہاں حملہ کیتا ہے سار کٹی کٹی کے ہوا آج پہ اٹھے اٹھے سارویک کے کمینے آدھے نے تھوڑیا تو نہیں لاندے انہاں دے آسے پاسے گھیرا پاؤ انہاں تے تیران تے پتھران دی بارج کرو میدان کربلا دے آدھے چھوڑی پہنچیے حسین پتھران دی مجبوری ویک کے گھوڑے تے سواروئے ماں کنات نال دروازے تے آنکھ ہلوتیے آئے کرنالے ایک چھپے ہوئے شامین زمین تو وزنی پتھر جا کے چھوٹے شادہ دے دی پے شانیت مارے خون پوجن واس تے ہاتھ متے دے پے رکھ دائی دوچھے تیر مارے آئے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا عجروں کو ملالہ ہاتھ روج گیا ہے پیشانی نال ہاتھ جدا پیا کرندا ایتری جے کمینے تلوار ماریے تلوار دوار سارج لگ گئے شادہ دا چکن لگ پیا ہے بیران واد ہے گھوڑا بجا میں لاندہ پیا مرحبا عجروں کو ملالہ عجروں کو منا سیدہ بھائی کیا باتیں بجا گھوڑا میں لاندہ پیا شادہ دا لمن لگ گئے تھے حسین گھوڑا بجا یہ فضا دی علی دی دی چھوٹا پتر لے گئی کوئی حوسی ایڈی حوسل علی ماں بابا جی فضا کے پتر لے گئی اچھا کیا دی علحمدللہ میری ایک قربانی منظور ہو گئی واہ بھائی واہ مرحبا عجروں کو ملالہ عجروں کو منا سیدہ ہون ناؤ سال دا محمد تلوار چلائندہ اندہ راہ بنائندہ اندہ اندہ فاؤ جا حملہ کریں دی زخم مد دی آندہ خون لڑ داندہ پچھا ہی وید دائے گوڑا ہی پھجائندہ آدھا امہ دعا کریں فاؤ جی ویڑ گئی تے آجا کاربلا دی ہاتھ دی دورے شابہ شافرین مرحبا آجاؤ بننا کاربلا دا دورے تے فاؤ ج میرے سامنے راہ بنائندہ گوڑا پی اٹپدہ ہی کاربلا دے بننے توں ہائے کارزگو تا شہزادے اکبر دی سننا تا دا گی تیئے کمینے برچی ماریے اترے تائیں گوڑا تے زدہ اڑ کے اکبر دی ہاتھ تو باہر نکلے آئے لان دی جاتے آدھا امہ میرا وعدہ پورا ہو گیا مرحبا مرحبا جرکمل اللہ ایک باندھ پڑی جاما زندگی دبا وجی پتہ نہیں میں شادی تھے چھٹ دیندہ دیر تو نہیں کر چھوٹی میں مجلے سے لمبی تو نہیں ہو گئی چلو بسم اللہ کرائیں ہاتھ بطی کنا بڑا رویو میں ایک مین پڑی جاما حسین گوڑا بجائے تیرہ شامیاں گھیرا پایا آئی آلیا دے چھوٹے پتر نو پہ مریندیاں کئی گول تلوار آئی کسے گول نیز آئی حسین حملہ کر کے قاتل ہٹائے ساتھ سال بنے جا چھولیے چپائے گوڑا بجا کے حسین واپس آئے جتھے بین مٹی تے بیٹھی آئی سامنے رب کے آدھن ویک پتر آگئی آئی سامنے پتر دا جنازہ ہوئے ماما کے کر دیاں بولو جوان پتر دا جنازہ سامنے ہوئے ماما وین کر دیاں ماما ماتم کر دیاں پتر دا جنازہ سامنے آئی ایتھے ماما کانڈ چکی دیئے ہولے ہولے بیٹھی آئی دیئے جا میں رننی تا تیرے اکبر نو روزا وات پتر دا جنازہ نال مسلحہ بچھا کے علی دی دو نفل پڑ کے آدھن کو جو حصہ ہو گیا شاللہ دوچھے نوجی میں آنکھے آئی انہیں دی خبرہ سی ازا دالے ہوں دو حسین تھوڑی دیر گھوڑا بجایا ہے وات سوچے انیوان کے بین نال کائی صلاح کر رہا ہوں پچھاں والا این تے آکے جیتے مٹی تے بین بیٹھی آئی وہ شریفہ حسین ہاتھ بھی بدائیں تے کام گیڑا کی تائے گالا ہمشیر آنکھے سلطان بین نو گالا تیک بین کی تارے سلطان آراب دا کڑی گال آدھن تے کم آدھا آہ بھائیوال نبانوووو دیمنا پہسی حسان آکدہ چوتھی ستر دے توجہو اوہ میں فتیر تُو گھن کے ایلا شاچا سابے سنو سو آدھن ہون پاپر کا اوہ جول نال میرے ایک پھتر تیرا نئی لپے جدہ بھرا گیا ایک پھتر نئی لپدہ اوہ سے لے پین ہاتھ بان گیا دیئے اگلہ شاچا چا پھتر میرا ناچا کیوں اوہ جتے جانگیاں ہیں وہ اللہ 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 اللہ